نحمدہ و نسلی علیہ رسول حلق کریم اما باؤد فاؤز باللہ من الشیطان رجی بسم اللہ الرحمن الرحیم قبل سادہ طرح موضوع سامعی آئی دے اللہ پیتھی تا لکشر جڑا ہے اے مطاپے تے بارے یہ کہ مطاپے تا علاج جڑا ہے وہ اللہ پیتھی تا کی طریقہ کار ہے بیماریاں جڑی ہیں انسانوں ہندیاں نے اتن طرح یہ ہندیاں ایک جسمانی ایک روحانی ایک نفسیاتی اور جسمانی بیماریاں جڑی ہیں انسانوں ہندیاں یہ دیاں بد پرہیزیاں نہ ہندیاں برے محول نہ ہندیاں رہے اور گیر فطری معمولات زندگی نہ یہ چیز بیماریاں پیدا ہندیاں رہے ورنہ اللہ پاک نے انسان دی بڑی اس طرح دی بڑھائی ہے کہ بیمار ہو ہی نہیں سکتا لیکن اپنیاں غلطیاں دی وجہ نارے بیمار ہندہ ہے اللہ سونے نے انسانوں مٹی تو بنایا تے مٹی دیسی رہ رہے ہیں تے مٹی ویچ اسی جانا ہے تے ساڑھییاں رب سونے نے گزامہ اور دوامہ بھی مٹی ویچ رکھی ہیں اگر اسی مٹی نہ بابستہ رہی نہیں ہے تے سی بیماریاں تو بچے رہو ہونگے جنیاں بھی پھال ہے سبزیاں میواجات ہے اور دیگر مادنیات ہے یہ سارے اسے مٹی جی پیدا ہندے رہے ہیں اگر انسان فطرن میں مطابق زندگی گزاردہ ہے یعنی او چیزاں جڑی ہیں زمین جو پیدا ہندے گیا او استعمال کردہ اور جڑی ہیں اپنے علاقے جو پیدا ہندے گیا اور پھر جڑی ہیں موسمی چیزاں نے اونے نے استعمال کردہ ہے اور چیزاں نو نہ تک کچھیاں استعمال کرے نہ گلیاں سڑھیاں استعمال کرے اور چیزاں فطری استعمال کرے ساڑھے بزرگان دیئے سے پہلے زمانے دے بزرگان دیئے عمرہ لمیہ ہندیاں سی آج جڑیاں عمرہ بہت کٹ گئی آنے ہیں وہ دی وجہ صرف غیر فطری زندگی ہے جب میں عرض کیتا ہے کہ اسی چونکہ مٹی جی رہنے ہیں تو ساڑھا علاج دعا گزا جڑی اللہ نے مٹی جی رکھی ہے اگر اسی مٹی دیئے پیداوار جنیاں چیزیں ہیں سبزیاں ہیں پھالا ہے میوہ جاتاں مد نہیں آتا ہے اور موسم دے مطابق اور آن جدو پکیاں ہونے استعمال کرنے ہیں دیکھ دے کوئی مماری نہیں آئے گے اور اس تو علاوہ لیے ہیں روحانی مرزا اوہ دے بارے بھی رب سونے نے پرورا رہا ہوتا روحانی مرزا تعلق ہے انسان دے اندر انسان دے ذین دے اندر شرکیاں چیزیں دے پیدا ہونا اور یہ نفسیات دے تقریبا قریب قریب ساری چیزیں ہیں اور اس تو علاوہ اللہ پاک نے جنہ گلہ تو منع کیتا ہے او گلہ دا تے اوہ تے عمل کرنا اوہ دے نینو روحانی مرزا بڑھا دی جنے تے جیدنا انسان دا لطیفہ نفس جڑا ہے یہ چونکہ اسے وجود چوہ بنیا کائنات دی ہیں ساری ہیں جتنیاں بھی کائنات دی چیزیں جڑی ہیں یہ ساری اللہ پاک دے سماؤصفات اور حقیقتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے انوارات دے اکس دار اکس اکسی ظہورات ہے اور جدید سائنس نے اور میڈیکل سائنس نے اور میٹا فزکس نے اس چیزوں تسلیم کر لے میٹ سائنس نے تسلیم کر لے یہ واقعی کائنات دی ہر شئی جڑی ہے یہ ایٹم ہاں دی بڑھی گیا تھے ایٹم الیکٹرون پروٹون نیوٹرون مرکز ہے سارے گیر بریلتی فی لہ رہا نہیں اور یہ لہ رہا کسی چیز در اکس ہے قرآن کریم جو اللہ پاک نے بہت پہلا دسیہ ہے چودہ سو سال تو پہلے اللہ نور سماواتی و اللہ زمین و سماناتا نور ہے اللہ فرمالا ماغوا لبی آخر لبی آخر لبی آزار لبی آ باطل لبی آ اے جدو انسان ایسیاں چیزیں دے عمل کردہ جنہاں کہ اللہ رب نے منع کیتا ہے دے دن روحانی بیماریاں آ جاندے گیا روحانی بیماریاں دے در پیدا ہو جاندے گیا یہ نہیں یہ دے لطیفہ نفس جڑا بیمار ہو جاندہ اے کیونکہ ہر عمل دے نتیجہ نکڑدہ ہر عمل جڑی ہے انسان اگر سوچ دیا بھی ہے سوچ دیا بھی ویوز پیدا ہون دیا شومان پیدا ہون دیا انرجیاں پیدا ہون دیا اس طرح جو نافرمانیاں کر دیا بدعمالیاں کر دیا انسان زلمت پیدا ہون دیا لطیفہ نفس دیا سرات کر جان دیا جذب کر لگتا وہ کٹھیاں ہوگے اندر جا کے پھر رنگ برنگیاں مرزاں بیماریاں پیدا کر دیا اس طرح بدپرہیزی نہ انسان زندگی گزار دیا جسمانی مرزاں پیدا ہو جان دیا ایتنا ہی نفسیاتی مرزاں ہیں کہ انسان دیا سوچاں اگر منفی ہو جانا اور جدی سائنس نے مینٹ سائنس سنتاں بہت رکھی کر گئی ہے کونہ چیز ثابت کرتی ہے چیزہ کہ اگر انسان دے اندر ایک کیفیت موجود ہے کہ انسان دے اندر منفی سوچاں موجود ہے یعنی خلاف فطرت ہے یعنی قرآن و سنن دو ہٹ کے جنیاں سوچان ہیں شیطانی سوچان جنو کہلو اگر اگر او اندر موجود ہے او اندر چونکہ انسان دے اندر موجود ہے او بھی ویو جی شڑ دیا ہر ویلے اور او بھی نتیفہ نفس دے اثر کر دے اے جسمانی بیماریاں روحانی بیماریاں نفسیاتی بیماریاں ایک دوسری دے اثر انداز ہندی ہیں یعنی بہنا بندہ بیمار ہندہ ہے اگر کسی انسان دا علاج کیتا جاوے بیک وقت تھی نیا طریقہ نا یعنی بہتا جسمانی حکیم صاحب علاج بھی کیتا جاوے تسی ماشاءاللہ میڈیکل دے سٹوڈنٹو جان دے ہو کروحانی مرضان دا علاج بھی کیتا جاوے نفسیاتی مرضان دا علاج کیتا جاوے بیماری شیطی کنٹرول ہو جان دی ہے شیطی بیماری کنٹرول ہون دی ہے اور شیطی انسان جرہ شفایاب ہون دا ہے اللہ پاک سید دندے نے شفا دینا لی اللہ دی ذات ہے ڈاکٹر حکیم عزر آسر دوا دندے ہے اللہ پاک دے دوا دندے ہے شفا اللہ کو دا ہے لیکن اللہ شفا دندہ ہے اور بلا امتیاز رنگو نسل مضبو ملت ہر نیکو بادنوں اللہ دوا دندہ ہے شفا دندہ ہے جو میں رزق دندہ ہے نیکہ نوی دندہ بادنوں بھی دندہ ہے جو میں میاں محمد بخش کڑی شریف آرے فرمان دے جو جو رزق کسے دا لکھیا کدے نہ ٹالے لاکھ کروڑ برائیاں ہونے فیر بھی انہوں پاڑے وہ سب دندہ ہے اتنا شفا بھی سب دندہ ہے اللہ دی قانون حکمت ہے اچھا ایسے طرح یہ بیماریاں انسان دے در پیدا ہوتی جانے ہیں اگر انسان اے دے بھی جو کوئی ایک علاج کرے اگر جسمانی علاج کردہ ہے اوہ دا جسم صحیح ہو جائے گا اوہ دے دے شفا دیر وارہ آجانگے اوہ شفا دو جیان دے بھی نفسیاتیں بھی اثر کرو اور روحانی روح تے بھی لطایف تے بھی اثر انداز ہو اتنا ہی اگر انسان نفسیاتی اگر علاج کر لندہ ہے تو اوہ دا بھی فائدہ ہو جائے گا اوہ بھی سارے فائدے ہیں اوہ دنہا بھی بیماریاں کنٹرول ہو جائیں گیا اس لئے اگر روحانی ہی علاج کردہ ہے تو دوجہ علاج نہیں کردہ پھر بھی شفا ہو جید دھوڑا ٹائم لگے گا اگر کسی ایک چیز دا ایک وقت علاج کردہ تھوڑا فقت لگے گا لیکن اگر تینے چیز دا بے ایک وقت علاج کردہ جسمانی بھی روحانی بھی نفسیاتی بھی تو الحمدللہ فی مرید چھتی شفایا